اسلام علیکم ویعظم آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ سابق ٹیسٹ کریکٹر اور وزیراعظم عمران خان کے دوست عبدالقادر 63 سال کے عمر میں انتقال کر گئے ہیں کب کیسے اور کہاں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیتا کہ ہماری نئی آنے والی تمام ایمفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس یہاں بھی اور سابق ٹیسٹ کریکٹر عبدالقادر 63 سال کے عمر میں لہور میں انتقال کر گئے عبدالقادر کے داماد کریکٹر عمر اکمل کے بھائی کامران اکمل نے عبدالقادر کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عبدالقادر کو دل کا دورہ پڑا جو کہ جان لیوہ ثابت ہوا عبدالقادر 15 سپٹمبر 1955 کو لہور میں پیدا ہوئے اور 66 ٹیسٹ اور 104 ایک روزہ میچوں میں پاکستان کی نمائنگی کی اور بل ترتیب 234 اور 132 وکٹیں حاصل کی عبدالقادر پاکستان کے ٹیم کے چیف سیلیکٹر بھی رہ چکے ہیں عبدالقادر کے بیٹے کا کہنا تھا کہ ان کے والد کبھی بھی دل کے عارضے میں مختلہ نہیں رہے عبدالقادر کا شمار پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے چند بہترین لیکسپینرز میں ہوتا تھا اسٹریج بھی شورا فاک لیکسپینر چین وان بھی عبدالقادر کے زبردست مددہ تھے اور 1994 میں پاکستان کے دورے میں انہوں نے عبدالقادر کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی تھی اور ان سے لیکسپین کے گربی سکے تھے کپتان عمران خان کو عبدالقادر پر ہمیشہ ہی اعتماد رہا ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے انہیں ونڈے نیشنل میں بھی موقع دیا عبدالقادر نے انہیں مایوس نہیں کیا اور 104 ونڈے میچوں میں وہ 132 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے 1983 اور 1987 کے عالمی کپ میں پاکستان کی نمانگی کی تھی عبدالقادر کے دو بیٹے سلمان قادر اور عثمان قادر فرس کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں عبدالقادر کو اپنی لیکسپین پر بہت فخر تھا اور وہ بہت جوشیلے انداز میں بہت سے لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ وہ کیسے اپنے ایک ہی آور میں چھے مطلب انداز کی گیندے کرواتے تھے مطلب ان کے بالنگ میں کتنی ورائٹی تھی عبدالقادر نے رائٹ آرم لیکسپین کو ایک پن کا درجہ دے دیا تھا جو ستر کے عشرے میں مادوم ہو چکی تھی وہ لیکسپین میں ایک ایسی جارہیت لے کر آئے تھے جو بیٹسمن کو حواس باختی پر مجبور کر دی تھی اس سے پہلے کبھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا کہ کسی سپینر نے بیٹسمن کے قریب فیلڈرز کا جال بچھا کر اسے آؤٹ کیا ہو لیکن عبدالقادر اپنے کپتان سے کہہ کر اٹیکنگ فیلڈ سیٹ کیا کرتے تھے اور کسی دباؤ اور اپنی بالنگ کے جادو سے بیٹسمنوں کو آؤٹ کیا کرتے تھے عبدالقادر کا بالنگ ایکشن بھی دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا تھا ان کی بالنگ پر دنیا کے تمام ہی بڑے تذیعہ کاروں اور بڑے بڑے کرکٹرز نے تذیعہ اور تفسرے کیے اور انہیں جدید کرکٹ کا بہترین لیکسپینر قرار دیا عبدالقادر کو انگلینڈ کی متعدد کاؤنٹی ٹیموں سے کھیلنے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کوئی پیشکش قبول نہیں کی کہ وہ اپنا فان فروخت کرنا نہیں چاہتے عبدالقادر نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کرکٹ سے اپنا تعلق نہیں توڑا اور وہ قومی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ بھی رہے اور لاہور میں نوجوانوں کی کرکٹ کے لیے انہوں نے اپنی ذاتے اکیڈمی بھی قائم کی عبدالقادر کے دو بیٹے عثمان قادر اور سلمان قادر فرسٹ کلاس کرکٹ کے رہے ہیں